دوستو آپ کے بچے بھلے آپ سے پوچھیں یا نہ پوچھیں آپ انہیں یہ چھپیس حقیقتیں ضرور بتایا کیجئے کہ ہم فلسطین سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف حجرت فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت لوت علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا حضرت دعوت علیہ السلام نے اسی سا زمین پر سکونت اختیار رکھی اور یہیں اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا تھا حضرت سلمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے چونٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گس جاؤ یہیں اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی نمل چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا دوستو حضرت زکریہ علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا دوستو اس شہر میں کئی موجزات وقوع پذیر ہوئے جن میں ایک کواری بی بی حضرت مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی تھی دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارکہ و تعالی نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے ایسی حالت میں بی بی مریم کا خجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک موجزہ الہی ہے دوستو قیامت کے علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا اسی شہر کے ہی مقام باب اللدھ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے فلسطین ہی ارضِ معاشر ہے دوستو اسی شہر سے ہی یاجوج و ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا دوستو اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ تعلوت اور جہلوت کا بھی ہے دوستو فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا احزاز بھی حاصل ہے دوستو حضرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نمازی حکم وحی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصہ فلسطین سے بیت اللہ کعبہ شریف مکہ مکرمہ کی طرف رکھ کر آ گئے تھے جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے دوستو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراجی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین لائے گئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اختدا میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا تھا دوستو سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کونسی بنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں نے عرض کیا کہ پھر کونسی مسجد بنائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصا یعنی بیت المقدس میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چالیس برس کا اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہی نماز ادا کر لے پس وہی مسجد ہی ہے دوستو وسال حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے اسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی عرض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے دوستو اسلام کے سنری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر ماز فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے دوستو دوسری بار بائینہ میراج کی رات بروز جمعہ ستائیس رجب پانسو تیاسی ہجری کو سلاہ الدین ایوب کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے رسول بدل مقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصہ رکھا گیا قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کی جبر و استبداد سے بچانے کے لیے پانچ ہزار سے زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا اور شہادت کا باپ آج تک بند نہیں ہوا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر بھی کہلاتا ہے دوسرے مسجد اقصہ اور بلاد شہام کی اہمیت بلکل حرم شریف اندیسی ہی ہے جب قرآن پاک کی یہ آیت و تین و زیتون و توری سینین و حاضر بلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شہام کو تین انجیر سے بلاد فلسطین کو زیتون زیتون سے اور التور سینین کو مصر کے پہاڑ کوئی تور جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے سے استدلال کیا اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارک وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ بِمْ بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِسُحَ عَبَادِيَ السَّالِحُونَ سے یہ استدلال لیا گیا کہ امت محمد حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے دوسرہ فلسطین کے عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا عجر پانچ سو گناہ بڑھا کر دیا جاتا ہے